آسفاری ناظرین میں آپ کا خوشت آپ کا دوست سیدہ باسکلانی کینڈا اور ٹرنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جنابی محترم آج میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھتے دنوں میں نے ایک ویڈیو ڈالی جو کہ جنابی محترم آجی امنان الحق صاحب کے بارے میں تو لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا بہت ان کو اچھی لگی کیونکہ وہ ایک نالج تھا ایک مشوے تھے کینڈرہ کے بارے میں تو لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور مجھے ابھی بھی آج صاحب جب میں نے پاس تشریف فرما تھے ابھی آئے تھے تو میرے ایک بہت بڑے آدارے کے بیرو چیف ہیں پاکستان سے ویڈیا کے تو انہوں نے مجھے فون کر کے سپیشل کہا وہ ان کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ گلانی صاحب وہ جو آپ نے حاجی صاحب کی ویڈیو ڈالی ہے انجینئر صاحب کی اب وہ بہت اچھی ہے تو اس طرح سے ہمیں اور انفرمیشن کے لیے ویڈیو ڈالیں گا تاکہ ہمارے بچوں کو ہمیں اس میں اویرنس ملے اور ہم کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کے فیشل میں اگر کوئی کینڈا کے بارے میں کیسٹاک کرنا چاہیں تو اس میں ہماری رینو بھائی ہو جائے تو میرے ساتھ آج دوبارہ میری روکیسٹ پر تشریف لائے ہیں جناب محترم حاجی امرانو حاق صاحب یہ انجینئر ہیں یہاں پر انہوں نے ایک زندگی بڑی عزت سے گزاری ہے آج ہم یہ پوچھیں گے ان سے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑے لکھے ہیں جس میں انجینئرز خاص کار وہ پوچھ سے پوچھتے ہیں کہ گلائنس صاحب اگر ہم یہاں آنا چاہیں تو اس کا کیا ترکے کارہ کیونکہ پاکستان سے آنا بہت مشکل ہے اور جو ایجنٹ حضرات ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ تو بہت پیسے بانگتے ہیں اور ہم تو پیسے نہیں دے سکتے تو اس کے بارے میں ہماری رینبائی کریں کہ ہمارے پاس جو سکیل ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہیں تو اتفاق سے میرے پاس حاجی عبران نالحق صاحب جو انجینئر ہیں یہ تشریف لائیں آج میں پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے پاکستان سے انجینئرز کی ہے تو کہاں سے کی ہے کرنے کے بعد اس طریقے کار سے میرگی سے یہاں لی ہے تو آپ سے گزارے جائے ذرا اس ویڈیو کو شوسرے کے آخر تک دیکھیں گے تو خوب اٹھوائے کریں گے تو میں اب حاجی صاحب سے رکھتا ہوں حاجی صاحب اسلام علیکم حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے میری رکھت پر آج آپ سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ نے یہاں بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے کینڈا میں انجینئر تو آپ کیا بتانا شاہیں جو ملک سے باہر لوگ ہیں خاص کر ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں ایسے بچے جو انجینئر ہیں یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو آج پتا چلا ہے کہ ایسے سیلاک جو ایمیگریشن کے لوگ ہیں وہ ایمیگریشن دلوانے کے چکر میں ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیس طرح سے یہاں تشریف لائے تھے جب آپ نے انجینئر کی تھی تو کیا طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا تھا جسے لوگوں کی ارہنمائی ہو سکے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو یہ بلکل نئی بات بتاؤں گا کہ میں نے اپنے طریقے سے اس کو کیا جب میں اپنے ڈگری مجھے مل گئی انجینئر کی اور اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کینیڈین امبیسی کو میں نے ایک لیٹر لکھا کہ جناب یعالی I have an انجینئرین graduate اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کینیڈا کو اپنا فرچر ہوم بناوں اگر آپ اس میں میری کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں تو کریں دس دن بھی نہیں لگے کہ مجھے پھر جواب آگیا کہ یہ لیجے انہوں نے پورا ایک فارمز کا بلندہ بھیج دیا اور کہا کہ یہ لیجے اس کو بھریے اور بھر کے ہمارے پاس بھیجے تو پھر ہم آپ کے کیس کو آگے چلائیں آجھا جب آپ نے انجینئر کی تو آپ کا ارادہ تھا کہ میں کیسے آپ کو جن میں آیا کہ میں نے کینڈا ہی جانا یہ تو بڑی ایک کہانی ایسی ہے بس میں کیا بتاؤں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جب میں نے انٹرمیجیٹ کیا تو اس کے پاس میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا انجینئر کی کالیج میں تم درخواست دے آجھا جی کسی وجہ سے میں نے این ایڈی میں نہیں دیا اور این ایڈی کے بعد جو ہے تو میں نے دشاور کی انیورسٹی میں دے جاتا ہے آچھا جی لیکن نہ ہونے والی بات آجو جی وہ نہیں ہوا میرا داخلہ پھر مجھ سے کہا گیا کہ تم انجینئرین کیسے کرو کہ جب تم نے داخلہ نہیں کیا تو میں نے کہا کہ پھر نہ کریں میں یہ کھراچی پولیٹیکنی ہے جو جی یہاں سے انجینئرین کرلوں گا ٹکنالوجی میں اور پھر اس کے بعد آگے باہر جا کے پھر آچھا جی اس بیسز پہ میں نے جب مجھے داخلہ نہیں ہوا تو میں نے پھر انجین کو اپنے کھراچی پولیٹیکنی میں جا کے سیویل انجینئرینگ میں سیویل ٹکنالوجی میں وہاں سے گریجویٹ کیا اور گریجویشن کے پار میں نے فورا امبیسی کو لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں جا کے میں مزید اپنی پڑھائی کو آگے کروں اور جو ہے تو اپنے کینیڈا کو اپنا فیچر ہوم بنانے والی بات تھی اس وقت امیگریشن بہت عام تھا یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں 35 سال کی پہلے کی بات کس سال کی بات کر رہے ہیں یہ ہزار تھا 1964 اچھا 64 اچھا اچھا یہ اس وقت کی بات جبکہ بلکل شروع شروع تھا امیگریشن کا تو مجھے جب درخواست آگئی میں نے کہا اب تو میرا مشکلہ آسان ہو گئی لہٰذا اس کو بھر کے بھیجا اور بھیجنے ایک بات فوراں انہوں نے سارے فارم بھیج دیئے اور امیگریشن کرا لیا میرا بھر کے امیگریشن پروسس شروع ہونے پہ بھر کے کوئی میں نے والد کو بتایا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ سب اتنا کیا اور اب جو ہے تو اللہ چاہے گا تو آپ کے سامنے انجیری کی لگری دیکھا ہوں گے تو والد نے کہا کہ بیٹھا یہ تمہاری مرضی ہے یہ تمہاری زندگی ہے میرا کام تھا تمہیں راہ دیکھیں اور اگر تم نے اس راہ کو پکڑ لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب دیکھیں اچھا انشاءاللہ یہ ہے کہ جس وقت کیا آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو کینڈا آنا میری نظر میں کوئی مشکل نہیں تھا اور آج کے دور میں جو بچے پڑے لکھے ہیں ان کے لیے تو بڑے مسائل ہیں کینڈا جیسے ملک پہ آنے کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے بچے بھی اسی طرح یہاں آ سکتے ہیں جس طرح آپ تشریف لے کر رہے تھے کینڈا کوشش کرنے میں کوئی حر نہیں ہے آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں کیونکہ کنیڈین گورنمنٹ کے اندر مخصوص کوٹے ہیں وہ کوٹہ اس طرح سے ہے کہ فیملی بیسے پہ ہے کوٹہ اس طرح سے ہے تعلیم کے بیسے پہ ہے کوٹہ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر وہاں کئی بلکل اس پہ تحق کیا ہوا ہے کہ ہاں آپ نے جانا ہے تو وہ پھر منہ نہیں کرتے ہیں وہ انکریش کرتے ہیں اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال کچھ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں میگریشن کے سلسل میں سٹوڈن بچے جن کے پاس سکل ہوتی ہے تو ان میں بھی بچے جو پڑھ لکھ چکے ہیں جو فریش ہیں ان کو چانس مل سکتا کرو اپلائی کرے تو بلکل بلکل مل سکتا ہے چانس اور اب کیونکہ ہمارے ہاں تو اب تو اس میں اتنا ہو گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایجنٹ سے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے اندر اس دپارٹمنٹ کے اندر کہ لوگ جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ ہی کرا دیں گے دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اچھا ہی سب یہ دیکھنے میں آیا کہ ایجنٹ ہزارا جو ہے نا وہ بڑی پچیتگی پیدا کرتے ہیں پیسے لے کے باہر جاتے ہیں فراڈ کرتے تو میں نے سوچا ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کیا آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں بھی کہیں بھی کسی ملک میں جانا ہو پہلی تو قانونی راستہ اپنانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ان کے لیگل معاملات ہیں آپ ان کی ویب سیٹ پہ جائیں ہر ملک نے کچھ ایسے معاملات بنایا ہوتے ہیں امیگریشن کے سلسلے میں جس کو آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے اس پارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کہ جان کے پاس جانا چاہیے جہاں کے ٹوینون کو فالو کارتے ہوئے ملک کے جو ویب سائیڈ ہیں امیگریشن کے بدل کا ان کے معاملات ان کو فالو کار کے گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے آنا چاہیے میرا اپنا تجربہ اور میرے اور لوگوں سے جب باتیں ہوئی ہیں اس سے میں نے تو یہ اپنا اکش کیا ہے نتیجہ کہ پہلے کوشش ادارے کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کرنی چاہیے اور ہر طرح سے کیونکہ یہ ہمارے جتنے ایجنٹس ہیں یہ تو اپنا بھی گھر چلانا ہے لہذا وہ پیچیدیاں پیدا کرتے ہیں اگر آپ سیدھے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کو لکھیں گورنمنٹ سے پاتچید کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسی اس میں ہے اور انکاریجمنٹ ملکی ان کی طرف سے کہ دیکھیں یہ بچہ تو یہ ہمیں ڈائریکٹ لکھ رہا ہے اس کے معنی اس کے اپنے کچھ اور وہ ہیں انہر فیلنگز کیونکہ وہ کینیڈا کے لئے چاہتا ہے اس لئے وہ کرتا ہے اس طرح سے اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی اور کہنا چاہوں گا آپ سے کہ بچیوں کے لئے بھی بچیوں کے لئے بھی بہت چھئی کھلا ہے یہاں کینیڈا جو ہے اور اگر کچھ لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ بچیوں کو بھیجتے ہیں ماں باپ تو وہ بہت اچھا کرتے اور اگر کوئی بچہ آیا ہوا ہے یہاں پہ کینیڈا پہ اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی بہن کو یا اپنی وائف کو یا اور بہنوں کو بلانا چاہتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے تو اس میں بہت مغت کرتی ہے اچھا اچھا میں دوسرا پچھوں گا آپ سے کہ جب آپ نے آپ کو گورنمنٹ کہنا ہے اس وقت دیکھیں پرسیجر تو ایک جیسر آتا ہے وقت مغتتا ہے پر چیدگیاں تھوڑی آجاتی ہیں تھوڑا سا اڈیشنل چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ کو گورنمنٹ نے اس وقت امیگیشنل کے لیے کہا تھا کہ اس وقت آپ کو امیگیشنل بیزا دیا جب آپ تشریف آئے اس وقت آپ انمرار تھے جا انمرار اچھا جب آپ تشریف آئے یہاں پر تو آپ کو پھر یہاں کا جو پی آر کارڈ ہے جسے پرمانے ڈیزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں وہ کتنے مہینوں بعد ملا یا کب ملا اچھا وہ سٹوڈنٹ جب یہاں آتا ہے امیگیشنل بیزا لے کر امیگیشنل بیزا میں تو امیگیشنل بیزا پہ ہی آیا ہوں اچھا امیگیشنل بیزا پہ آیا ہوں لیکن جو پرمانے ریزیڈنسی اور جو کنیڈین سیڈیزنشپ وہ مجھے ملی تھی اچھا آپ یہ سواصل کلیر کر دیں کہ حاجی صاحب سب سے پہلی بات ہو یہ ہے جیسے کہ آپ تشریف لے آئے تو آپ کو پی آر کارڈ کینڈا میں کچھ ڈیرھ سال گزارنے کے بات ملا اچھا جب ڈیرھ سال گزارنے کے بات آپ کو پی آر کارڈ ملا اور اس کے بات پاسپورٹ کو کتنا ٹائم لگائے چاہب یہاں سیڈیزنشپ ہونے ساتھ پاسپورٹ بھی مل گیا تھا اچھا آپ کو دونوں مل گئے ساتھ فورا آپ پی آر کار سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ دس دن کے آج جو بندہ وہاں سے امیگریشن لے کر آتا ہے اس کو اب ان کا ڈیوریشن تو وہ ہی ہوگا نا بھی سال سے ڈیر سال 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 ناظرین آپ سوٹیں آج شاہد تجرب ہے اور یہ جو بات بھی کر رہے ہیں یہ بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہیں کسی سٹوریم کو کنفیوز ہونے کی پوچھوں گا یہاں کو کسی طرح سے ہے جیسے دوسرے انجیلی کا ہے جیسے کہ میرا دوست شاہد شاہد مجھے سوال بھی آیشا سے پوچھیں اس نے کوئی ایمفل کیا ہو ہے ایمفل کے بعد چاہتا کہ میں مزید اپنی ایس آکے کروں ہو اس کوئی رہنمائی اس یا تعلیم کی شعبے کے اندر اپنے آپ کو اور فردل پڑھ چاہتا ہے یا اس میں نوکری کرنا چاہتا ہے دونوں میں گورنمنٹ بڑا ہلپ فل ہے آج آج صاحب یہ بتائیں جب آپ تشریف لیا ہیں تو نوکری ملنے میں آپ کو مشکلات آئی تھی یا کہ آسانی سنوکری مجھے تو مہربانی اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہے اور جب آیا تھا تو یہاں میں کسی کو نہیں جانتا اور میں ٹورانٹو نہیں آیا تھا مجھے بھیجا گیا تھا حیلی فیکس حیلی فیکس حیلی فیکس میں ادھارہ ہے جگہ ہے ایک بیلڈنگ ہے جہاں کہ یہ نئے امیگرنٹس کو جو کہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے رہائشی انتظام ہے اچھا اس جگہ مجھے رکھا میں تو پریشان جب پہلے دن میں گیا ہوں وہاں انہوں نے بھیجا مجھے کہ تم یہاں رہو گیا بھی اور اس کے بعد تمہیں میرا ہمارا ہاتھ میں آئے گا وہ گا ہمارا گوورنمنٹ کے آل بھی گوورنمنٹ کے آل بھی گوورنمنٹ گوورنمنٹ جب جہاز سے اتر کے وہاں پہچا تو ایک عجیب پنجرا جیسا تھا ماملا جو تیمریری کنسٹرکشن کرتے ہیں بس الگ الگ دس دس فٹ کے کمرے بنے ہوئے تھے سوالتے 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 اس کے بعد نیکسٹ مارننگ جو ہے تو انٹرویو ہوا جناب وہ آدمی آیا اس نے انٹرویو کیا اس نے نکال کے مجھے ہالیفیکس کے یہ ناظرین میں خاص کار رہا ہوں سٹوڈنس کے لیے میں آج شیئر کر رہا ہوں جو بچے انجینئر سوال کر چکے ہیں یا دوسرے انجینئر ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے گورنمنٹ کو کس طرح سے گائیڈ کرے گی کوئی پرشان ہونے کیونکہ بچے یہاں پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ساتھ لانے کے لیے تو یہاں کھانے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا گورنمنٹ اس کے بلکل کر تیجئے کیونکہ میرے کیسے جب میں وہاں انٹرو دیا اس نے دس ایڈریس دی دس ایڈریس میں صرف دوسرے ایڈریس پہ جا ان سے درخواست دی اچھا اچھا دوسرے افیس میں گیا اور اس کو درخواست دی انہوں نے کل صبح سے کام پہ آجے اچھا اچھا پہ سوکر ڈالر کیا تھا پہ پاکستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی وہ اسی کو بتا رہا ہوں کہ میں ساڑھے ساتھ روپے میں ایک ڈالر وہاں خرید سکتا اچھا 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 مصدب یہ ہمارا ڈالر ہے وہاں اس وقت ساڑھے ساتھ ڈالر ملتے تھے اور آج تو میرے خیال ایک ڈالر کے کوئی بان 60 پلاس ہے ڈالر آج کھا ڈالر ہے وہ 180 ڈالر کا ہمارا پاکستان کا ہے اچھا کریں تو تو اچھا پھر آپ نے نوکری شروع کی اس وقت اچھا 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 سورنس کو بتا دیں کہ یہاں آکر کسی قسم کے آپ کو مسائل نہیں ہے جب آپ امیل گیشن پر یہاں آتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو ہر طرح سے تاون کرتی ہے رہیش بھی دیتی ہے رہیش کے ساتھ آپ کی نوکری پندوبست کرتی ہے روز کھتے ہیں اور آپ کے حالات پرشانی میں نہیں جاتے اور آپ کے حالات بڑا اچھا گزرت ہے اچھا ایک اور ایشا بتا دیں اپنے تجربے سے دیکھیں بہت سارے سوڈنٹ ایسے بھی میں نے دیکھے جو کہتے شاہ صاحب وہاں تو مائنس 40 تک 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 چلا جاتا تو نئے ملک میں جا رہے ہیں تو اس کے حساب سے تیار ہوتے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ تیمپریچر ضرور گرتا لیکن آپ کے اندر گھر کے اندر جو ہے جو اتنا ہی رہتا جتنا کہ ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا میں تو دیکھا یہاں ہم کپڑے پیانتے ہیں گھروں میں پوری میں اس کی بجائے اندر بلکل ہیٹ بھی اور ایر کنڈیشن بھی گرمی زیادہ ہوتی کیوں کچھ سب طرف سب طرف سب ڈیشن سب ہوتا گرم بھی بے نیو چلتی بشو بڑے مزر ہیٹ بھی چلتی بھی ایر کنڈیشن بھی چلتی بہت ہے جو کہ اگر ان کو کسی کو پتہ بھی چلتا ہے تو وہ بچارے مدد کرنے کو تیار ہونا ہے کہ آئیے ہمارے پاس رہیے کچھ دن آئیے ہمارے ساتھ رہیے لیکن زیادہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ کرتے نہیں ہیں بہرحال میں بات بتا رہا ہوں جنرل بات ہے اور اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی مدد ملتی ہے جب میں وہاں دوسری اڈریس پہ مجھے نوکری مل گئی نوکری مل گئی بس فورا انہوں نے کہا کہ ابھی تم یہاں دس دن رہ سکتے ہو اچھا اچھا بہت سوریک بات پر ہمیں اپس چاہتے ہیں ہم نے میاں نازل لے گیا اچھا وہ جب دس پتے دیئے انہوں نے کہ اس پر آپ جا کے اپنا شروع کر سکتے تو پھر کیا ہوا بات ہے بس دوسری پتے پہ مجھے نوکری مل گئی اچھا تو نوکری جب مل گئی دس میں سے ایک پتے پر آپ گئے دس میں سے ایک پہ گئے نہیں ملی دوسری پہ گئے فورا انہوں نے کہا کہ کل صبح سے کام پہ آجے اچھا تو کام کیا تھا آپ کے وطل کا انجینئرین کا کام تھا بلکل مجھے انہوں نے ٹیبل دے دیا اور وہ دے دیا ڈرائنگ بورٹ دے دیا کہ لے کہ یہ نقشہ ہے اس کو تمہیں بنوانا ہے اور بنا کے تمہیں جا کے سائٹ کے اوپر اس کی اچھا 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 وہ جو سکل تھی آپ کی کام شروع ہو گیا بلکل کام شروع ہو گیا تو اچھا پھر بڑی عزت سے آپ پہ زیدگی بڑے ساب بڑے ساب بڑے عزت سے بڑے عزت سے بڑے عزت سے بڑے اور ہالی فیکس میں دو سال کے بعد میں فورا اٹوا آ گیا اچھا میں نے دیکھا کہ اٹوا میں زیادہ بیتر ہے ہالی فیکس میں میں بارے میں بتائیں کہ وہ بھی ایک جیسے ہم سوبہ کہتے ہیں وہ ہے ایک پرابنس ہے وہ پورا پرابنس ہے اور سیلس سفیشنٹ ایوریتنگ ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں اور جو آٹوا آئے ہیں تو اس کا بھی بتائیں آٹوا پھر آئے ہم آٹوا capital ہے یہاں کا کانیڈا کا ہم آٹوا آئے آٹوا میں کافی دیر رہے اور وہاں میں نے سوچا کہ تھوڑی سی پی ایس ڈی کر لیا جائے واہ جی واہ جہاں کہ پڑھیں بھی دیکھیں سنیں پڑھانے پڑھ نہیں پڑھا نہیں میں نے پڑھنے کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا دیکھو تم ابھی یہاں کام کر رہے ہو جو کام تم کر رہے ہو وہ پی ایس ڈی کرنے کے بعد بھی تم کو یہی کام کرنا ہے اچھا 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 پر نہ کرو تو ہمارا مشورہ تمہیں یہ ہوگا کہ کام کرو قومے ٹھول ہے لہا اچھا پچھوڑیا ہوگا اپنے کام میں ترقی کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا جو ہے تو مستقبل اچھا ہے اچھا کہ ناظرین ایک بات یہاں آپ کو بتاتے ہیں ان کو نہ تو آپ کے کسی پیسے کی لالچ ہے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم زائے کریں انہوں نے آپ کا ٹائم سیف کرنے کے لیے آپ کو مشجد دیا کہ آپ مت اپنا ٹائم زائے کریں آپ پرنی کریں اور کام کرتے نہیں کیونکہ کام پیجلی کے بعد بھی آپ نے آکے یہی کچھ کرنا ہے تو اس میں جب آپ جتنا ٹائم آپ میری نظر میں یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ پڑھنے میں لگائیں گے اس سے زیادہ تجربہ فیلڈ میں ہو جائے گا آپ کو بیلکل سہی بیلکل سہی بیلکل سہی بھی اچھا پھر آپ کی زندگی ماشاءاللہ بڑی ایجی ہو گئی اور اللہ کا شکر ہے پھر آپ نے پیسے پیسے کمایا آپ نے بس کمایا کھایا کھایا ملہب پیسہ کھایا آپ نے دیکھیں کسی کسیم کی تکلیف نہیں تک لیے کبھی نہیں آئی کبھی نہیں اور آپ نے ساری پیچھے آگے کیسا ہے تو شادی پھر آئی پسلی ساکتا ہے شادی شادی سکسٹی نائن میں اچھا یہاں کہ آنے کے کتنی دیر بعد یہاں آنے کے تین سال بعد اچھا اچھا تو تو ہماری ادھر بہن بھر جائی وہ پاکشن سے تھی ہماری اچھا اور مامو جو تھے وہ انڈیا میں ہیدر آباد اچھا 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 جب اور ہم والدین نے تیکل دیا تو بات لہذا کوئی بات نہیں تھی اچھا تو میں نے گھر پہنچا لندن کراچی پہنچا کراچی میں جا کے والد سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب شادی ہو جانی چاہیے تاکہ پھر میں ساتھ لے جاؤں بی بی کو آپ کے پاس پاسپورٹ تھا تو آپ کو انڈیا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا انڈیا گیا وہاں جا کے ان کی اس وقت پاکستان کو لانے کے لیے کسی کراچی انڈیا سے وہ امرجنسی ہوتی تھی اچھا اچھا تو آپ امرجنسی کے پاس باجی کو انکا کے بعد ساتھ لے آئے تھے ساتھ لے آئے تھے وہاں جیوہاں دیکھیں آج کل تھوڑا سب نے کہا آرٹس مہینے سے سال لگ جاتا ہے کیوں بلکل آرٹس زیادہ لگتا ہے زیادہ بھی لگتا ہے مگر یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں ہم بھی اب بچوں کی شادیاں کریں گے تو سمجھ جائے گی کتنا ٹائم لگتا ہے جو سنا تھا کچھ سال پہلے کہ ایک سال آٹھ بھی نہیں لگتے ہیں مگر گزارج ہے کہ حاجی صاحب تو بڑے لکھی ہیں چاٹھ پنگلی چاٹھویا اور یوں گے اور یوں وائے میرا مقشد ہے کہ میرا آپ کو سر بتانے کا ناظر یہ تھا کہ مات سوچیں یہاں کی سردی کے بارے میں مات سوچیں یہ سفر لمبا ہے یہاں ہائی صاحب دنیا میں جنت ہے جہاں جھوٹ نہیں ہے فراڈ نہیں ہے سچی سیدھی سادھی زندگی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ یہاں نوکری کریں بینک کریٹ آپ کا ٹھیک ہو بینک سے لیندے ٹھیک ہو آپ جتنا مرضی بڑا گھر لیں جتنی مرضی گھاڑییں لے لیں تو ہائی صاحب ہمارے موشن ہیں انہوں نے آج آپ کو بتایا میں ان سے مختلف شعبوں میں بات کروں گا ان کی ویربانی میں ان کو تانک کرتا رہا تو آپ اپنے کومنٹ سے ہمیں نواز سے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اور جو سٹوڈنٹس ہمارے سیول انجیلیت سے متعلق یا کسی جیسے ہائی پروفائل ڈگری کو لیا یا آپ چاہتے ہیں کہ ہائی صاحب کس مسئلے کے لیے بات آپ سے کریں آجی صاحب کا مجھے تو اتنے سال جہاں ہے آئی صاحب ماشاء اللہ ایرنہ والے بھی ہیں حقل والے بھی ہیں نیک انسان ہے اور سوچ بوجھ رکھتے ہیں آپ مجھے کہیں گے تو میں سب سے رکش کر کے آپ کو اسی فیل میں ان کا ایکسپیرنس شیئر کروں گا تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو سوری آئی صاحب آپ کا میں بہت شکریہ دعا کرتا ہوں آپ میرے کہنے پر تشریف رہتے ہیں آئی صاحب آپ کو پتہ یہ بہت بہت صدقہ جا رہی ہے آپ کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں کہ سمجھ جائے گی کہ ہمیں یہاں آنے میں کوئی مشکلات نہیں ہے اس وقت آجی صاحب نے امبیسی سے رابطہ کیا تھا حالات کچھ اکشے تھے ڈریکٹ رابطہ کا لیا آج حالات یہ ہیں کہ اگر آپ انجینئر ہیں یہ بڑی ہائی پروفائل آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو آپ ان کے امیگریشن سیکٹر میں یا ان کے گوھر میں کے ساتھ دیکھیں آج کل تو انڈینیٹ کا دھو رہا ہے گوگل کا دھو رہا ہے آپ سرچ کریں ان سے رابطہ کریں اور اللہ کے فضل کرم سے آپ ان سے گاب شب مارے ان کو جو رکوائرمنٹ ہے آپ کے مطلب ان کو بھیجیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ امید سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوسرا گھار جو ہے کینیڈا بنائے گا ہمارا تو کوئی چیز کوشش سے کی جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوشش کی جائے تو آج سب نہ ملے تو ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صدق سلام علیکم کے خوش شکیں آج سب بڑھ سکیں آپ کا بہت شکریہ نہیں 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 تینکی بیری مچ آپ تشریف لائیں اللہ آپ کو سلام علیکم کے آج سب کا بہت شکریہ دہا کارل سپیشل ہاتھ بلا کے رازی ناپر خیار رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ